بسم اللہ الرحمن الرحیم استاد محترم میرا ایک سوال ہے کہ کوئی مریض کو ہم میڈیسن دیتے ہیں وہ کتنا عرصہ چلے گی اور اگر اس کو بدلنے کی ضرورت پیش آئے تو اس کو کس طریقے سے بدلیں گے اور کتنی دیر میں بدلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بھائی ایسے ہے سب سے پہلے جب بھی آپ نے کوئی مریض آپ کے پاس آئے آپ اس کے مزاج کو دیکھیں اچھی طرح غور و فکر کرنے کے بعد پھر آپ نے دو تین چیزیں اور دیکھتی ہیں یہ مرض اس کو کب سے ہے بہت پرانا ہے پرانا ہے یا نیا ہے ٹھیک ہے تین چیزیں دیکھنی ہیں اس کے مطابق پھر آپ نے اس کے لیے نسخہ تجویز کرنا ہے اور نسخہ جب تجویز کرنا ہے تو میری بات یاد رکھیں کہ مرکب تجویز کرنا ہے دو عدویات تین عدویات جس طرح میں نے پہلے بیان کیا اچھا اس سے یہ ہوگا کہ اب آپ کے پاس مریض آگیا آپ نے دیکھا کہ مریض کو فیدہ ہے دوائی دی دی نا آٹھ دن بعد آگیا پندرہ دن بعد آگیا اب جس دوائی سے فیدہ شروع ہو جائے یہ بہت بڑا طب کا کلیہ بتا رہا ہوں آپ کو تمام بڑے بڑے حکیموں نے یہ لکھا ہے حکیم اجمل خان صاحب ڈیلوی جو میرے پردادہ استاد کے وہ اگے استاد ہے حکیم اجمل خان صاحب ڈیلوی میں نے طب یونانی ان کے گرانے کے شگرد گرانوں سے سیکھی ہے ٹھیک ہے اچھا اور ہمارے متب پہ الحمدللہ ان کے خاص نسخ استعمال ہوتے ہیں اچھا انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جب کوئی دوائی کوئی ترقیب کسی بندے کو فیدہ دے رہی ہو تو آپ نے اس کو تبدیل نہیں کرنا مریض شور مچاتا رہے مجھے رام آیا ہے دس فیصد آگیا بیس چوانیس پچیس آپ ایسا کر دیں ایسا کر دیں آپ نے نہیں بدلنا اس کو جاری رکھیں تجربہ یہ ہے میرا بھی تیس پہ انتیس سال کا کہ اگر آپ اس مریض کے کہنے پہ دوائی بدل دیں گے نا تو وہ پھر وہیں پہ آگے کھڑا ہو جائے بیک دیئر لگ جائے اچھا آپ نے اس کو وہی دوائی دینی ہے اچھا اب آپ کے فرض کریں آپ نے اس کو پندرہ دن میں دوائی نے کوئی ایزرڈ نہیں دیا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوائی اس مریض کے لیے موافق نہیں مناسب نہیں اور وہ فکر کریں پھر دوائی تبدیل کا بات سمجھا گئے اگر دوائی نے کام کرنا شروع کر دیا تو اس کی مثال ایسے ہے کہ فرض کریں آپ نے یہاں سے فروق آباد پہنچنا ہے تو آپ کو گاڑی مل گئی ہے بھلے سے وہ تھوڑی سلو چلے لیکن وہ شام تک یا کل تک فروق آباد پہنچ جائے گی لیکن اگر وہ گاڑی ایسی ملے کہ فروق آباد جانے کی بجائے وہ گجرالہ کی طرف چلے جائے تو فروق آباد کبھی نہیں آئے گا اللہ علیہ وسلم